بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور مزے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ہیلڈی ٹریڈیشنل مونگ دال پنجیری کی ریسپی شیئر کروں گی میرے بڑے بڑوں کی بتائی ہوئی یہ ریسپی ہے اور ہزاروں لوگوں کی عظمودہ ایک طاقت کا خزانہ ہے یہ ریسپی بہت ہی سمپل طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ میں ہر چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو پنجیری بنانا آپ کے لئے بہت ہی آسان ہو جائے گا ریسپی اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہ بہترین اور لا جواب ریسپی بنانے کے لئے میں نے گھر کا بنا ہوا خوشبودار دانے دار دیسی گھی استعمال کیا ہے درائی فروٹس میں میں جو چیزیں استعمال کروں گی ان میں سے جو چیز آپ کو زیادہ پسند ہو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک کپ کاجو ایک کپ بادام ایک کپ پستا اور ایک کپ میں نے یہاں پر اخروٹ لیے ہیں ایک کپ ناریل سلائس میں کٹ کیا ہوا اور چاروں مغز ایک کپ کے برابر پنجیری میں ایڈ کریں گے ایک کپ کے برابر پھول مخانے سو گرام کے برابر یہ میں نے لیے ہیں پچاس گرام کے برابر سفید تل لیے ہیں یہاں پر میں نے اور یہ چاروں گوند ہیں پچاس گرام کے برابر گوند میں نے لیے ہیں اس کو گوند فلاہی بھی بولتے ہیں پنجیری میں اس گوند کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک پاؤ کے برابر پسی ہوئی مونگ ڈال ہے اس کو میں نے پسوانے سے پہلے ہلکے گیلے ململ کے کپڑے پر ڈال کر اچھے سے ساف کیا تھا پھر میں نے اس کو ہلکا سا ڈرائی روست کیا ڈرائی روست کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو مکسی کے جار میں ڈال کر پیسا تو چلی آئیے بناتے ہیں اس ریمیڈی کو پین میں دو ٹیبل سپون کے برابر ڈیسی گی ڈالیں گے سب سے پہلے جو ڈرائی فروٹس ہم نے اس میں یوز کرنے ہیں ان سب کو ہم نے روست کر لینا ہے ایک تو یہ کرسپی ہو جائیں گے دوسرا ان کا مویسچر نکل کر آ جائے گا جس سے ان کی شیلف لائف بڑھ جائے گی تو یہاں پر میں نے بادام پستا کاجو اور اکھروٹ کو اکٹھے ڈالا ہے اور ان کو روست کر لوں گی ان سب چیزوں کو ہم نے اتنا روست کرنا ہے کہ ان کی بہت پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے چمچ ہم نے مسلسل چلاتے جانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ماشاءاللہ تین سے چار منٹ کی فرائی کے بعد بڑے اچھے سے یہ روست ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیں گے تو چلیں اسی پین کے اندر تھوڑا سا گھی ایڈ کریں گے اور اس میں ناریل اور خربوزے کے بیچ ایڈ کر دیں گے جس کو چاروں مغز بھی بولا جاتا ہے ان کو بھی ہم نے گھی میں ہلکا سا روست کرنا ہے ایک سے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم ان کے ساتھ ہی تل ایڈ کر دیں گے تل چونکہ بہت زیادہ جلدی فرائی ہو جاتے ہیں اس لیے ایک دو منٹ کے بعد ہی ہم اس کو ساتھ ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ان کو بھی ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے جیسے ہی یہ لائٹ گولڈن براؤن کلر کے ہوں تو ہم ان کو نکال لیں گے ان کو ہم ایک علیدہ سے برتن میں نکال لیں گے کیونکہ ان کو ہم نے پیسنا نہیں ہے ایسے ہی پنجیری میں ایڈ کرنا ہے اب پین میں پھر سے دو ٹیبل سپون کے برابر دیسی گھی ڈالیں گے اور پھول مخانے اس میں ایڈ کر دیں گے پھول مخانوں کو باقی چیزوں کی نسبت فرائی ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو لہٰذا ہم اس کو سلو فلیم پہ فرائی کریں گے جب تک کہ یہ کرسپی نہیں ہو جاتے مخانوں کا استعمال ہماری ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں بہت مقدار میں کیلشیم پائی جاتا ہے مخانے جب ہلکے سے لائٹ براؤن ہو جائیں اور خات سے دبانے سے بڑے اچھے سے ٹوٹیں تو سمجھے یہ بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں مخانوں میں پروٹین اور فائبر بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے پروٹین اور فائبر ہماری جسم کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ویٹ لاؤس میں مدد دیتا ہے مخانے دیکھیں زبردست سے کرسپی سے فرائی ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اسی پین میں اب دو ٹیبل سپون کے برابر مزید دیسی گھی کا ایڈ کریں گے اچھے سے اس کو میلٹ کریں گے اور اس میں گون کو ایڈ کر دیں گے گون کو پروپر فائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو میڈیم ہائی فلیم پہ فائی کریں گے تب ہی یہ پھولے گی اور صحیح طرح سے پس پائے گی اگر ہم اس کو سلو فلیم پہ فائی کریں گے تو یہ چیوی سی ہو جائے گی جو کہ کھانے میں اور پسنے میں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو لہٰذا اس کو ہم میڈیم ہائی فلیم پہ فائی کریں گے تب ہی یہ پھول کر پفی ہوگی دیکھیں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں جب یہ دبانے سے ایسے پرسپی ہو کر ٹوٹے تو سمجھے آپ کی گونت بہت اچھے سے فرائی ہوئی ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اس کو بھی ہم علیدہ برتن میں نکالیں گے کیونکہ اس کو ہم نے علیدہ باریک سے پیسنا ہے اب باقی کا سارا گھی ہم کھلے پین میں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس میں مونگ دھال کو بھوننا ہے تو گھی کے معاملے میں ہم نے بالکل بھی کنجوسی نہیں کرنی جو باقی کا سارا گھی ہے ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ دال بڑے اچھے سے اس میں بھون سکے اب ساری دال ہم اس میں ایڈ کریں گے جیسے جیسے ہم دال کو گھی میں مکس کرتے جائیں گے دال سارا گھی ابزورف کر لے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال کو بھوننے میں ہم نے بالکل بھی جلد بازی نہیں کرنی بالکل سلو فلیم پہ ہم نے اس کو پچیس سے تیس منٹ کے لیے بھوننا ہے اور مسلسل چمچہ چلاتے جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکا پہلے دال کا کلر بڑا ہی پیارا لائٹ گرین کلر کا ہوگا جیسے جیسے ہم اس کو بھونیں گے تو اس کا کلر ہلکا گولڈن سا ہو جائے گا اور یہ پھول بھی جائے گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر کتنا زبردست بھونکے ہو رہا ہے پچیس سے تیس منٹ لگیں گے اس کو بھوننے میں تو بھون کر یہ ماشاءاللہ الحمدللہ اس کنڈیشن پہ ہوگی ایسا اس کا کلر ہونا چاہیے اور گھی بلکل پہلے سے علیدہ ہو جانا چاہیے اب یہ بھون کر بلکل ریڈی ہے تو اب پریم کو بند کریں گے اور اس میں سارے ڈائی فروٹس ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے میں گونڈ کو ایڈ کر رہی ہوں اس کو میں نے بہت برید پیس لیا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں اس کو ایڈ کروں گی پھول مخانے ایڈ کریں گے اس میں ہاف میں نے ان کو برید پیس لیا ہے ہاف میں نے ثابت رہنے دیئے یہ ایڈ کر دیں گے اس کے اندر چاروں مغس تل اور ناریل یہ اس میں ایڈ کریں گے ان کو ہم نے کرش بلکل بھی نہیں کرنا ان کو اسی فارم میں ہم نے ایڈ کرنا ہے اچھے سے ان کو مکس کر لیں گے یاد رہے فلیم کو ہم نے یہاں پر بلکل بند کر دینا ہے پھر ہم نے یہ ساری چیزوں کی مکسنگ کرنی ہے اب بادام پستہ کاجو اور اخرور ان کو ہاف کو میں نے دردڑا پیس لیا ہے باقی کو میں نے ثابت رہنے دیا کچھ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور باقی میں گارنشنگ کے لیے بچا لوں گی تو اچھے سے ان کو بھی مکس کر لیں گے میں پنجیری میں نٹس کو بلکل برید نہیں پیستی بلکہ ہلکہ سا دردڑا رہنے دیتی ہوں تاکہ کھانے میں ہلکہ سا چنکی فیل ہو بچوں اور بڑوں کو دینے کے لیے ڈرائی فروٹس کو بلکل پیس کر بیچ میں ایڈ کیجئے گا اب لاسٹ ٹیپ کے لیے ہم پنجیری کو بلکل تھنڈا کر لیں گے اور ایک بول میں ایڈ کر لیں گے اور سب سے لاسٹ میں ہم نے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے تو چینی ہم نے ہلکی سی پیس کر ایڈ کرنی ہے چینی یہاں پر میں نے اپنے ذائقے کے مطابق ایڈ کی ہے یعنی کہ ایک پاؤ گر ڈال ہے تو میں نے ایک پاؤ ہی چینی ایڈ کی ہے آپ اپنی چائز کے لحاظ سے کم یا زیادہ جتنی آپ ٹیسٹ کے لحاظ سے پسند کرتے ہیں ایڈ کیجئے گا آپ یہاں پر اس میں گھر یا براؤن شگر بھی اپنی چائز کے لحاظ سے ایڈ کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ زبردست سی دار مونگ پنجیری بن کر تیار ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہیلڈی اور لا جواب ریسپی ہے یہ پنجیری آپ کے جسم میں آئرن کی کمی ویٹامن ڈی کی کمی کو دور کر دے گی ان سب کمیوں کی وجہ سے ہمیں جو تکن جوڑوں میں درد سر میں درد اور نیند میں کمی رہتی ہے تو بس اس پنجیری کو آپ یوز کریں انشاءاللہ آپ ایک دم اپنے آپ کو فٹ محسوس کریں گے کیونکہ ان میں جو ہم نے ڈرائی فوٹ استعمال کی ہیں خصوصاً بادام پستہ کاجو اور اخرون ان کے انتہائی بینیفیٹس ہیں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کا ایکہ چمچ لیں اور اس کا جادو ہو جائے نہیں بلکہ آپ اس کو کچھ دن پراپر طریقے سے کنزیوم کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو اپنے آپ میں خاص پاور فیل ہوگی آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکٹیف فیل کریں گے یہ بچوں بڑوں اور بڑوں سبھی کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے خاص طور پر جو نیو موم ہے وہ تو اس پنجیری کو لازمی کنزیوم کریں میڈیسن سے زیادہ ایفیکٹیو ہے یہ جیسے صاف سترے طریقے سے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے بلکل خوشک طریقے سے میں نے یہ پنجیری بنائی ہے تو اس طریقے سے آپ کے لیے بھی پنجیری بنانا بہت ہی آسان ہو جائے گا کسی بھی خوشک ائر ٹارٹ بٹن میں آپ اس کو ڈال کر پورا ونٹر سیزن سیف کریں اور پورا ونٹر سیزن اس کو انجوائی کریں یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوگی اور جو سردلاکوں میں رہتے ہیں وہ تو پورا سال تقریباً اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا میری ساسما اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور میری ماں نے ہمیں ہمیشہ ایسے ہی بنا کر کھلائی ہے اور اسی عزمدہ ریسپی کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں مجھے پوری امید ہے کہ میری آج کی افرٹ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور اچھی لگی ہوگی تو میری ریسپی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اپنی فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو اب اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ بہت جلد بہت مزیدار اور ایک بہت ہی ہیلڈی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک آپ اپنا اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور پلیز مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کا اور ہم سب کا حاملی و ناصر ہو اور ہم سب کی اور آپ سب کی تمام تر مشکلات کو حل کریں آمین سمہ آمین